اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ میں نور بالکل آخری رکو کی بلکہ سورت کے تقطیم میں سے پہلے کی آیات ہیں اَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمَا بَسَ کیا پس تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو عوض پیدا کیا ہے بے فائدہ پیدا کیا ہے اور دوسرا سوال کیا ہے وَأَنَكُمِلَئِنَا لَا تِرْجَوْنُ اور یہ کہ کیا تم ہماری طرف لٹائے نہ جاؤگے یہ ہے وہ دو چیزیں جن کو ایک انسان اپنی زندگی میں لائے تو آپ کو حقیقت میں یہ بات سمجھا جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا میں بھیجنے کے بعد اسی طرح سے نہیں چھوڑ دیتا کہ آپ اور میں بالکل اپنے آپ کو خالی کریں اور کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہ پوچھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا اور اس مقصد کو پورا پانے کے لیے اس مقصد کے ساتھ ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی خبر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ تم نے بعد میں جواب دینا ہے تَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمَا بَسَا وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ یہ آیت آپ کو مجھے سورت مومن پڑھنے کے بعد اس چیز پر مائل کرے گی کہ ہم نے جواب دہی کے حساس کے ساتھ لے کر چلنا ہے اگر ہم دیکھیں تو سورت اور پارے کا آغاز ہوتا ہے قَدَفْلَحَلْ مُؤْمِنُونَ سے اور کسی بھی پارے کے آغاز میں جو آیتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں بے شک فلاح پائی مومنوں نے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تقریباً آپ کو دس آیات بلکہ گیارہ تک بھی کر لیں تو اس میں ایک مضبوط شخصیت کا خوبصورت انداز تعمیرِ سورت کی صورت میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مضبوط شخصیت یعنی تعمیرِ شخصیت اللہ کی محبت کے ساتھ کہاں ایمان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایکے کر کے خوبصورت طریقے سے دس آیات میں انسان کو ایک مضبوط کردار بننے کے نسخے دیئے گئے اور یہ وہی آیات ہیں جس پہ حضرت عائشہ صدی کا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کان اخلک اخل قرآن ان کا تو اخلاق یا ان کا کردار جو تھا وہ قرآن تھا اور قرآن پڑھنا ہے جس نے اور اللہ کے نبی کیسے تھے تو جو سورت مومنون کی شروع کی آیتیں پڑھ لو تو گویا کہ آپ کو مجھے اس بارے میں تعمیرِ شخصیت کی بنیادی صفات بتائی جارہی ہیں پوری سورت مومنون کو جب میں نے اپنی نظروں میں ٹٹولا تو مجھے لگا کہ پہلی گیارہ آیات میں تعمیرِ شخصیت کی باتیں کر دی گئیں پھر آیت ٹول سے سکسٹین میں انسان کی پیدائش سے موت اور دوبارہ جیٹ اٹھنے کا ذکر کر دیا گیا پھر آگے گئی تو مجھے لگا کہ آیت نمبر سیونٹین سے ٹوئنٹی ٹو میں کائنات کی تخلیق اور بنیادی ضرورت کی چیزیں یعنی پانی اور مویشی وغیروں کا ذکر کیا اور یاد رکھیں پانی کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کائنات کی نشرو اور اس کے نشات میں اور جیٹ اٹھنے میں پھر آگے جاتے ہیں تو ٹوئنٹی تھری سے ففٹی تک حضرت نوح موسیٰ عیسیٰ کی دعوت قوم کا رد عمل پھر قوموں کا انجام بتایا گیا باقی انبیاء کو چھوڑ کر صرف اتنوں کا تذکرہ کر دیا گیا اور آگے آیت ففٹی ون سے ففٹی سکس میں رسولوں کے ذریعے تیبات کی بات کر کے نہ صرف یہ کہ رزق حلال کا تعلق کھانے پینے سے جوڑا گیا بلکہ قوموں کے گناہوں میں ڈوبنے کی بات کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہر دور میں جو بھی نبی بھیجے گئے وہ حقیقت میں لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور تیبات کی دعوت دینے والے تھے پھر آیت نمبر ففٹی سیون سے سکسٹی ون کو دیکھئے تو یوسار اون افیل خیرات کی چند صفات کا تذکرہ کر کے ان لوگوں سے تعرف کرائے جا رہا ہے کہ جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے برعکس کہاں انسان گناہ کر کے بھی نہ ڈرے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں سب کچھ جائز ہے اور ایسے لوگ جو نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں اللہ ہنی کو اصل میں منشن کرتا ہے کردار کے دور پہ اس بارے میں ہمارے سامنے کہ آج کے بعد ہم نے گناہ کر کے نہیں ڈر نہیں ہونا بلکہ نیکیاں کر کے بھی ڈرنا ہے پھر تھوڑا سے جب میں آگے گئی تو سکسٹی ٹو سے سیونٹی سیمن تک آیات جو تھی مجھے دکھی فطرت کو جھوڑنے والے چند سوالات یعنی سول سرچنگ کوئسچن اور حق کے مقابلے میں ہوا کی پیروی کرنا اور اس کے نقصانات تھا اور پھر اگر آپ سیونٹی ایٹ سے نائنٹی ٹو پہ چلے جائیں تو کائنات سے خوبصورت مثالیں تھی اللہ سے محبت کی کہ دیکھ لو تمہارا رب یہ کچھ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سیونٹی ایٹ سے نائنٹی ٹو میں کائنات کی مثالیں اور شرک رد کے بعد سورت کے آخر تک نائنٹی تھری سے ون فورٹین میں موت کے وقت کی بے بسیاں دکھتی ہیں کہ ساری زندگی گناہ اور مرضی پسند نفسند کے مطابق جینے والوں کا حال کیا ہوا کہ ان کو اللہ نے موت کے وقت کس حقیقت کا احساس دلائیا لیکن اس وقت فائدہ نہیں تھا اور پھر آخری آیت ون ففٹین میں اللہ کی بڑھائی کے ساتھ کافروں کا فلاح نہ پانا سورت کے شروع میں قدفلہ المومنون ہے تو سورت کے آخر میں لا یفلح الكافرون کی بات ہے پوری سورت مومنون جب میں نے خود جذب کرنے کی اور آج آپ کے لئے پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے سمجھایا کہ تعمیر شخصیت شخصیت کو مضبوط کرو اپنی شخصیت کو بڑھا کرو اچھا کرو اور پھر بیچ میں اسی میں آگیا فحسب تم انما خلقناکم کی جو آیت ون ففٹین آپ کے لئے رکھی یہ ہے وہ چیز جس کے بعد ہی اگلی باتیں سمجھائیں گی بہت سارے لوگ اٹھارویں پارے کے ساتھ سورت نور کو لے لیتے ہیں اور سورت نور کے ساتھ ہی چند چیزوں کو لے کر بس اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں یہ سب ایسے نہیں ہوگا اپنے آپ کا پریشان کرتے ہیں اور سورت Nور سورت نور کے ساتھ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں �้انی تقریشان کرتے ہیں موسیقی